بڑے پیمانے پر پہلے بھی پاکستان کے اندر ریفارمز کے موضوع پر آپ گفتگو کرتے رہے ہیں غریص صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا یہ بہت امپورٹنٹ سا معاملہ ہے ہم مہنگائی کو دیکھ لیتے ہیں اور مہنگائی ہوتی چلی جاتی ہے حکومت کی گفتگو ہوتی چلی جاتی ہے اکامات ہوتے رہتے ہیں لیکن عام آدمی اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا زبیر موتی والا صاحبی میرے ساتھ موجود ہے میں دونوں سے آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ عام بزنس مین کے لیے کیا بہت سارے کاروبار کے بزنس کے جو شبجات ہیں وہ نو گو ایریہ ہیں ہم یہاں پہ کوئی خات کی فیکٹری عام بزنس مین نہیں لگا سکتا شگر مل نہیں لگا سکتا فارماسٹوٹیکل کمپریز کیا لائسنسنگ کا ایشو ہے کیا معاملہ ہے کیوں آخر ڈیمانڈر سپلائی کا مسئلہ پیدا کر کے عام آدمی کے لیے پرابلم رہتی ہے غریص صاحب جی شکریہ جی بزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب ایٹین ایمیمنٹ سے پہلے فیڈل گورنمنٹ کے پاس لائسنسنگ کنٹرول تھے کچھ انڈسٹریز ہیں جو کہ جیسے شگر ہے فٹلائزر ہے سیمنٹ ہے اس قسم کی جو انڈسٹریز ہیں جو جن کو آن طور پہ اسنشل یعنی کہ کمارٹریز انڈسٹریز کہا جاتا ہے تو یہ بغیر گورنمنٹ لائسنسنگ کے یہ اللہ نہیں تھی ٹھیک ہے ایمیمنٹ کے بعد لائسنسنگ ٹرانسفر ہو گئی پرومیشن گورنمنٹ سبوں کو ٹھیک ہے اور ہمارا ایک ہمارے چاروں پرومیشنز میں شگر لائسنسنگ کنٹرول ایکٹ ہے نائنٹین سیمنٹو کا ٹھیک ہے اس کے تحت شگر انڈسٹری کو پرمیشن ملتی ہے اور یعنی کہ نئی انڈسٹریز سیٹ اپ کرنے کے لیے جو پرمیشن ہے وہ ریکوائرڈ ہے اچھا اس کے علاوہ آپ اگر آپ اس کا لیگل فریمورک اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا مائنڈ باؤگلنگ ہے جی کہ ملٹیبلی سیٹی آف لیجسلیشنز ہیں اس سے شگر کی پروڈکشن اور اس کی سیلز اور اس کی جو سپلائی چین کے بارے میں بہت ساری انیکٹمنٹس ہیں اور یہ انیکٹمنٹس آپ کو میں ذرا گنوا دیتا ہوں اور آپ کے لیے انٹریسنگ ہوگا جی بتائیں پلیز ایک ہے شگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ نائنٹین سیفٹی کا اچھا اس کے بعد شگر کین ایکٹ نائنٹین سیفٹی فور شگر کین کنٹرول آرڈر نائنٹین سیونٹی ٹو اس کے بعد فوڈ سٹاف کنٹرول ایکٹ نائنٹین سیفٹی ایکٹ ٹھیک ہے سیفٹی ایکٹی whose puis اس کے بعد شگر گوڈاؤن ایکٹ 2014 اچھا یہ سارے جو انیٹمنٹس ہیں یہ اب پرانشل گورنمنٹ ان کو ان کو ان فورس کر رہی ہے بارش صاحب آپ نے بہت اچھی طرح بتایا میں ایک چھوٹا سے سوال کرنا چاہتا ہوں زبیر بھائی کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتا ہوں عام آدمی کہتا ہے آپ نے حکومت نے یہ فیصلہ کیا اتنے سارے قوانین ہیں سب کچھ ہے مجھے چینی ایک سو پانچ روپے کلو کیوں مل رہی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پینسٹ روپے کلو ہے یہ جو چالیس پچاس روپے زیادہ ہیں یہ کون لے رہا ہے پاکستان میں جتنی ضرورت ہے اتنی چینی پیدا ہو رہی ہے مجھے سستی چینی کیوں نہیں مل رہی اگر آپ اس کو گوھر سے دیکھیں یہ نا ہمارے ہمارے شگر کے جتنے غار خانے ہیں یا وہ سیاسی لوگوں کے ہیں یا سیاسی گھرہ تو یہ جو سسٹم ہے نائنٹی پرشنٹ آپ کو جواب کی ریلیویڈ کریں گے اس کی لسٹ کو یہ انہی کے پاس ہیں یہ پاکستور لوگ ہیں زبیر بھائی آپ نہیں لگا سکتے کوئی عام بزنسمن شگر ملنی لگا سکتا اس پاکستان میں ہم عام بزنسمن میں ہوتا ہے وہ بہت زور آدمی ہوتا ہے وہ پنگا نہیں لینا چاہتا ہم نے اپنے پیسے لگا کے اپنے سے پیسے کمانے ہیں ضروری ہے میں اسی کاروبار میں جاؤں جہاں شیاسی لوگ ہوں میں اس سے دوری رہوں گا تاکہ یہ اپنا کاروبار سے یہ نمبر اپنے یونٹس میں بڑھتے ہیں اسی وقت اپلائن دیمانڈ کے اندر جہاں نا رامل کچھ کر نہیں سکتی یہ اس کو کلٹیل کر کے رکھنا چاہتے ہیں دیمانڈ کو بھلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے سپلائی کو اسی ساتھ سے وہ مونیٹر کرتے ہیں آپ جا کے ساتھ پتا کریں جب آپ ہمارے انٹریو لیتے ہیں کہ وہ کاشتاروں کو بلائیں میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم کوئی سٹوریاں آنکھے بتاتے ہیں جننے کی بٹرولی آتی ہے اس کو چار پانگی مباری کھڑا کر دیتے ہیں جی 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 اسی طرح بیسکلی پاکستان میں منوپلی رہے گی قوانین کا بنیادی مقصد منوپلی کو قائم رکھنا ہے ٹاپ بزنسمن اگر کہہ رہے ہیں کہ میں پنکی نہیں لے سکتا اور قانوندان کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے قوانین ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تاکہ کوئی خبر رہنا جائے